بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویڈر فورکاسٹ میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں تیار ہو جاؤ مصلہ دار بارشوں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہونے والا ہے جو چار روز تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں برسائے گا بارشوں کے اس سلسلے کی شدت درمیانے سے تیز ہوگی بارشوں کے اس سلسلے سے تمام خیبر پختنخواہ شمالی وستی مغربی بلوچستان شمالی پنجاب وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں بارش متوقع ہے کشمیر شمالی سن مغربی سن اور اسلام آباد میں بھی بارش متوقع ہے لوکل ڈیورٹمنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر بادل بنیں گے اور دوپہر اور شام کے اوقات میں بارشیں ہوگی رمضان سے پہلے پہلے دو بارش کے سلسلے پاکستان آنے کا امکان ہے بارش کے اس سلسلوں کی شدت مغربی اور شمالی پنجاب خیبر پختنخواہ شمالی بلوچستان میں طاقتور ہوگی جبکہ وستی جنوبی اور مشرقی پنجاب اور سن کے لیے اس کی شدت ہلکی سے متدل ہوگی بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے چار دن بارش دیتا رہے گا اس سلسلے کے دوران پچھتر سے سو کلومیٹر فیک انٹا کی رفتار سے ہوائے بھی چلنے کا امکان ہے شدید آنڈی بھی ہمراہ ہو سکتی ہے شدید ترین گرت چمک کے طوفان بننے کا امکان ہے جس سے متدل سے موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے اور جگہ جگہ جالا باری کا بھی امکان ہے احتیاط کیجئے بجلی گر سکتی ہے اور لینڈ سلیلنگ کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں خیبر پختنخواہ میں اس سلسلے سے سترہ سے بیس اپریل کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے آنڈی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے دن کو گرمی اور شام کو موسم اچھا رہے گا بارشوں کے اس سلسلے سے خیبر پختنخواہ میں دس سے پچیس میلی میٹر بارش متوقع ہے پنجاب کی حوالے سے بتاتا چلو کہ پنجاب میں سترہ سے بیس اپریل تک بارشیں ہوگی مختلف مقامات پر اچھی بارشیں متوقع ہیں شمالی پنجاب اور مشکی پنجاب میں بارش کے ایک سے دو مرتبہ ہونے کا امکان ہے جبکہ مغربی اور جنوبی علاقوں میں دو سے تین مرتبہ بارش متوقع ہے بارشوں کے اس سلسلے سے شمالی پنجاب میں پندرہ سے بیس میلی میٹر بارش وستی پنجاب میں دس سے بیس میلی میٹر بارش اور جنوبی پنجاب میں دس سے پچیس میلی میٹر بارش کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب کے زون ٹو میں پانچ سے پندرہ میلی میٹر بارش کا امکان ہے بارش کے سلسلے سے راولپنڈی اسلام آباد میں بھی موتدل بارش کا امکان ہے اور سترہ سے بیس اپریل کے دوران اچھی بارش ہو سکتی ہے بلوجستان کے حوالے سے پیشنگوئی ہے کہ بلوجستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں موصلہ دار بارش کا امکان ہے بارش کی مقدار پندرہ سے تیس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے جبکہ کچھ مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان ہے کشمیر میں اس سلسلے سے ہلکی سے درمیان بارش متوقع ہے صوبہ سندھ کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں بھی اچھی بارش متوقع ہے زیادہ تر ہلکی بارش ہو سکتی ہے کراچی میں اس دوران موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم شہر کے شمال مغرب میں بادل بننے کے کچھ امکانات موجود ہے ہیدراباد نواب شاہ میں بھی ہلکی بارش ہونے کا کچھ امکانات ہے تاہم امکانات کم ہے دوستو یہ اتیانے والے بارشوں کے سلسلے کی تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ